بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب جی فرنڈز آج ہم کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 157 آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اور وہ ہے ورب ہم دیکھیں گے ورب کیا ہوتا ہے اس کو ایک زیمپلز کے ساتھ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ٹائپس آف ورب کیا ہیں ٹھیک ہے بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ انگلیش گرامر میں سنٹینسز اس کے بغیر نہیں بنتے جی فرنڈز ورب کو اردو میں کہا جاتا ہے فیل سب سے پہلے دیکھتی ہیں کہ ورب ہوتا کیا ہے what is a verb a verb is a word ورب جو ہے وہ ایک loves ہے that expresses جو ظاہر کرتا ہے کیا ظاہر کرتا ہے a physical action a mental action or a state of being ٹھیک ہے physical action کہا جاتا ہے جسمانی کام کو یا عمل کو mental action کہا جاتا ہے ذہنی کام کو یا ذہنی عمل کو state of being کہا جاتا ہے ہونے کی حالت کو جیسے ali plays hockey ali hockey کھیلتا ہے یہ جسمانی عمل ہے اس کا sana guessed the right number sana نے ٹھیک نمبر کو guess کیا ٹھیک ہے یہ اس نے ذہن سے کام کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا mental action ہو گیا next ہے i am a boy میں ایک لڑکا ہوں ٹھیک ہے آ گیا نا state of being یا ہونے کی حالت ایسا لفظ جو کسی جسمانی کام کو کسی ذہنی کام کو یا کسی ہونے کی حالت کو ظاہر کرے اسے کہا جاتا ہے verb یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا verb کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی proper definition دیکھتے ہیں verb یا fail کسی کام یا حالت کا اظہار کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی کام کو یا کسی بھی condition کو ظاہر کرنا ہو تو جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے verb کا جاتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہو verb ایک لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو عمل یا ہونے کی حالت یا کسی بھی condition کی نشاند ہی کرتا ہے ٹھیک ہے اب انگلیش میں definitions دیکھیں verbs are used to express an action or a state of being کہ verbs جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں کسی بھی کام کو ظاہر کرنے کے لئے یا کسی ہونے کی حالت کو ظاہر کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ آپ کہہ سکتے ہو a verb is a word اور a combination of words کہ verb ایک لفظ ہوتا ہے یا لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے that indicates جو ظاہر کرتا ہے action کام اور a state of being یا ہونے کی حالت کو اور condition یا کسی حالت کو یا کسی condition کو ٹھیک ہے جیسے examples میں ہیں go eat come write is think drink walk speak gas hold catch یہ verbs ہیں اب دیکھتے ہیں importance of verb جملے کے اندر verb جو ہے یہ main part ہوتا ہے verb verb considered as the main part and king of a sentence کہ verb جو ہے جملے کے اندر بادشاہ ہوتا ہے main part کے طور پر تصور کیا جاتا ہے without verb we cannot make a sentence verb کے بغیر ہم جملہ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے کوئی بھی جملہ لے لو چاہے وہ ایک لفظ کا جملہ ہو جیسے کھائیے جائیے پڑھیں رکھیں دوڑھیں ٹھیک ہے تو ایک لفظ کا بھی جملہ ہونا تو وہ verb ہوگا کوئی بھی جملہ ہو وہ verb کے بغیر complete نہیں ہو سکتا اگر دو word sentence ہو جیسے اندر آ جائیے باہر جائیے اسے پڑھئے یہاں رکیے تیز دوڑی تو یہاں پہ انگلیش میں دیکھ کم ان گو وے ریڈ سٹاپ ہیر رن فاسٹ اگر دو لفظوں کا جملہ ہے تو اس میں بھی ایک verb ہوگا ٹھیک ہے اگر تین یا چار یا پانچ یا زیادہ لفظوں کا sentence ہو جیسے he writes a letter we bought a table ali goes to school i like fresh apples they play hockey ٹھیک ہے ان میں verb لازمی ہوں گے جیسے ان میں دیکھیں writes bought goes like play یہ verb ہے ٹھیک ہے جملہ جو ہے وہ verb کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا نیکس آ جاتا ہے basic forms of verbs verb کی basic forms کون سی ہیں verb کو کن شکلوں میں لکھ سکتے ہیں verb کو 6 شکلوں میں لکھ سکتے ہیں کیسے base form کا آپ کو پتا ہے ایک ہوتی infinitive form past tense جسے آپ کہتے ہو دوسری form past participle form present participle form progressive form بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک continuous form بھی کہہ سکتے ہو gerund یہ 6 شکلیں ہیں ان میں ہم verb کو لکھ سکتے ہیں examples دیکھیں children play in the field ٹھیک play یہاں پہ یہ base form ہے tell them not to play to play یہاں پہ infinite form ہے they played football yesterday یہاں پہ یہ second form جسے past form کا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ تو پھر آیا ہوا ہے I have eaten a burger have کے بعد third form آئی ہے نا تو یہ next I saw them playing with him today یہاں پہ playing یہ present participle form ہے اسے progressive form بھی کہہ سکتے ہیں next swimming is the best exercise swimming یہ gerund form ہے ٹھیک ہے اس طرح verbs کو 6 شکلوں میں لکھا جاتا ہے جی پھر next آج جاتا ہے types of verb there are various types of verbs these types are as follows verb کی کئی types ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سی ہیں جی action verb auxiliary verb lexical verb dynamic verb stative verb finite verb non finite verb regular verb irregular verb modal verb phrasal verb action verb کی آگے دو types ہیں transitive verb اور intransitive verb ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب types کو مختصر دیکھیں گے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ next ویڈیو میں ان ہمیں جملے اندر سبجیکٹ کے کام کے بارے میں بتاتا ہے جو کام سبجیکٹ کرتا ہے یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے action verb tells us about the action by the subject in the sentence action verb جو ہے وہ ہمیں جملے میں سبجیکٹ کے کام کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے جیسے he eats healthy food وہ سہت مند کھانا کھاتا ہے سبجیکٹ کیا کام کرتا ہے وہ کھاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ eats کیا ہے یہ action verb ہے اسی طرح ali play sports daily ali daily sports کھیلتا ہے اب ali کا کام کیا ہے یہاں پہ کھیلتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ place کیا ہے یہ action verb ہے she is laughing at a joker وہ joker پر ہنس رہی ہے laughing کیا ہے یہ action verb ہے جملے کے اندر سبجیکٹ کے کام کے بارے میں بتاتا ہے کون action verb ٹھیک ہے action verbs can be transitive اور intransitive action verb جو ہیں یہ transitive بھی ہو سکتے ہیں اور intransitive بھی ہو سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ transitive verb کیا ہے اور intransitive verb کیا ہے transitive verb must have an object front transitive verb کے ساتھ ایک object ضرور ہونا چاہیے object کے بغیر ہمیں جملہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے it doesn't convey a complete meaning جیسے یہاں پہ example دیکھیں he bought a cake he کیا ہے یہاں پہ subject ہے bought کیا ہے یہ verb ہے cake کیا ہے یہ object ہے اگر ہم object کو یہاں سے remove کر دیں he bought اس نے خریدا بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آرہی ہمیں نہیں پتا چل اس نے کیا خریدا it means یہاں پہ object cake کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں پوری طرح بات سمجھ میں آجے کہ اس نے دبایا مطلب پورا سمجھ بھی نہیں کیا دبایا یہاں پہ object کا ہونا ضروری ہے button یہ object تو push یہاں پہ transitive verb next i wrote the novel wrote transitive verb she drives car transitive verb next intransitive verb جملے کو مکمل سمجھ نے کے لیے object کی ضرورت نہیں ہوتی ان verb کو کہا جاتا ہے intransitive verb جیسے he runs وہ دوڑتا ہے بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے اس کو اب object کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ runs کیا ہے intransitive verb وہ مسکراتی ہے اسے object کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیا ہے intransitive verb ایسے the dog is barking اسے بھی object کی ضرورت نہیں بار کی یہاں پہ کیا ہے intransitive verb تو یہاں پہ sneeze جو ہے intransitive verb ہے تو یہاں پہ wake کیا ہے یہ intransitive verb ہے یہاں پہ ان کو object کی ضرورت نہیں ہے ایسے verb جن کو جملے کے meaning کو clear کرنے کے لئے object کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو کہا جاتا ہے intransitive verb friend next آجاتا ہے auxiliary verb یا ان کو کہا جاتا ہے helping verb یہ کیا کرتے ہیں an auxiliary verb extends the main verb جو auxiliary verb ہیں یہ main verb کے ساتھ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں by helping to show time tense voices and possibility یہ time کو بتانے کے لئے tense کو بتانے کے لئے active wise passive wise کے لئے امکان کے لئے یا آپ کہہ سکتے ہو ایسے verb جو tenses بنانے کے لئے active wise passive wise بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے auxiliary verb جیسے ali is going to school ali school جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ tense آگیا present continuous یہاں پہ اگر ہم was لگا دیں تو یہ بانجے گا past continuous tense وہ جا رہا تھا زمانہ change ہو گیا نا یہاں پہ کس کی وجہ سے auxiliary verb کی وجہ سے ایسے ہی they are walking in the park he was playing hockey i have seen a movie fasil has eaten all the apples the table has been prepared یہاں پہ is are was have has has been یہ auxiliary verbs ہیں m is are was were being been be have has had do does may might must can could did will would shall should auxiliary verb ہے helping verb next lexical verb main verb in co main verb بکا جاتا ہے اور lexical verb بکا جاتا ہے یہ کیا ہے lexical verbs are main verbs lexical verbs main verb ہوتے ہیں other than auxiliary verbs auxiliary verbs کے علاوہ یہاں پہ جیسے دیکھیں ali is going to school جا رہا ہے is یہاں پہ کیا ہے یہ auxiliary verb ہے going یہاں پہ جا رہا یہ main verb ہے اس کو lexical verb بھی کہہ سکتے ہیں they are walking in the park are کیا ہے یہ auxiliary verb ہے لیکن walking کیا ہے یہ main verb ہے اور اس کو lexical verb بھی کہہ جاتا ہے he was playing hockey playing یہاں پہ کیا ہے یہ main یا lexical verb ہے i have seen a movie seen یہاں پہ کیا ہے یہ main verb ہے یہ lexical verb ہے have کیا ہے یہ auxiliary verb ہے fessal has eaten all the apples eaten lexical verb she will come home for lunch come کیا ہے یہ lexical verb next آ جاتا state verb state verb ایسے verb جملے میں کسی حالت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کو کہا جاتا state verbs non action verb یہاں پہ definition دیکھیں state verbs are verbs which we use to define a situation جن کو ہم کسی situation کو define کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور state in the sentence یا جملے میں حالت کو بیان کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں a state verb is a non action verb state verb یہ non action verb ہے یہ کام نہیں verb ہے جیسے i am at home میں گھر پر ہوں am یہاں پہ کون سا verb ہے یہ state verb ہے یا state verb ہے she believes in fairies believes یہاں پہ ہے یہ state verb ہے he feels elated یہاں پہ feels کیا ہے محسوس کرتا ہے یہ state verb ہے he seems a nice man seems کیا ہے state verb ہے کہ وہ ایک اچھا انسان لگتا ہے کوئی action نہیں آئی she resembles her sister وہ اپنی sister سے مشابت رکھتی ہے یہاں ملتی ہے یہاں پہ resemblance کیا ہے یہ state verb سنہ belongs to a noble family سنہ تعلق رکھتی ہے ایک noble family سے belongs یہاں پہ کیا ہے یہ state verb یا state verb ہے یہ کوئی کام نہیں بتا رہے ہوں یقین رکھتی ہوں محسوس کرتا ہے دکھائی دیتا ہے مشابت رکھتا ہے تعلق رکھتی ہے یہ کوئی کام نہیں ہے یہ non action verb ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے next dynamic verb dynamic verb ایسے verb ہوتے ہیں جو ہم کام کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے definition دیکھیں dynamic verbs are verbs dynamic verbs جو ہیں verbs ہوتے ہیں which we use to show an action جن کو ہم استعمال کرتے کوئی action ظاہر کرنے کے لئے کام ظاہر کرنے کے لئے process یا کوئی عمل ظاہر کرنے کے لئے اور sensation یا کوئی sensation ظاہر کرنے کے لئے instead of a state کسی state یا کسی حالت کی بجائے ٹھیک ہے dynamic verbs جو ہیں ایسے verbs ہوتے ہیں جن کو ہم کسی حالت کو دکھانے کی بجائے ہم کوئی عمل ظاہر کریں کوئی کام ظاہر کریں یا سن سن ظاہر کریں ان verbs کو کہا جاتا ہے dynamic verbs جیسے he is singing a song یا singing گا رہا ہے یہ اس کا action ہے یہ کون سا verb ہو گیا dynamic verb ایسے ali played cricket the kids are making a noise sad is laughing at a joker laughing dynamic verb he threw a book in the class اس نے پھینک ایک کتاب کلاس میں through اس کا action ہے تو کون س verb ہوا یہ dynamic verb next آ جاتا finite verb finite verb ایسے verb ہوتے ہیں جن کو ہم جملے میں subject کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ subject کی state کو justify کرتا ہے definition دیکھیں finite verb is a verb finite verb ایک verb ہوتا ہے which we use جس کو ہم استعمال کرتے along with the given subject دیئے گے subject ہے اس کے ساتھ ہم finite verb کو استعمال کرتے ہیں in a sentence ایک جملے میں this verb justify the state of subject یہ verb جو ہے یہ subject کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ subject کیا کرتا ہے ٹھیک ہے ایسے verb جو subject کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے finite verb یا آپ کہہ سکتے ہو finite verbs change their forms کہ finite verbs جو ہیں یہ اپنی forms change کرتے ہیں when there is a change in the number a person of the subject جب subject کا person change ہو رہا ہو یا اس کا number change ہو رہا ہو تو وہ اپنی form بدل لیتے ہیں ٹھیک ہے example دیکھیں she enjoys وہ مزا لیتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں she تھا لڑکی تو ہم نے present definite میں کیا کرتے ہیں he she eat کے ساتھ s اور s کا اضافہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے she enjoys اگر ہو کہ تم مزا لیتے ہو تو کیا ہوگا you enjoy subject دیکھیں یہاں پہ she ہے تو enjoy is آگیا you ہے تو enjoy آگیا پھر s نہیں آئے گا subject change ہوا تو verb کی form change ہو گئی ٹھیک ہے he cuffs he stared at me he is playing for پاکستان ali went to school یہاں پہ enjoy is cuffs stared plays playing went یہ finite verb ہے اور یہ سارے subject کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے next آجاتا non finite verb اچھا non finite verb یہ actual verbs نہیں ہے یہ verb کی طرح کام نہیں کرتے یہ noun کی adverb کی طرح adjective کام کرتے ہیں جملے میں ان کی definition دیکھیں non finite verbs are not actual verbs یہ actual verbs نہیں ہوتے they don't work as verb یہ verbs کی طرح کام نہیں کرتے in the sentence جملے میں rather they work as nouns adjectives and adverb ٹھیک ہے یہ جملے میں noun کی طرح adverb کی طرح adjective کام کام کرتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہو non finite verb don't change non finite verb change نہیں ہوتے according to number person of the subject اگر subject کا number change ہو رہا ہو یا person change ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو اس کی form نہیں بدلتی یہ ویسے کہ ویسے رہتے ہیں non finite verb because these verbs also called verb don't have any direct relation to the subject ان verbs بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ verbs جو ہیں ان کا subject کے ساتھ direct relation کوئی نہیں ہوتا ان میں کوئی ردو بدل نہیں ہوتا اگر subject کی number change ہو رہا ہو سبج میں person change ہو رہا ہو کسی قسم کا بھی change ہو رہا تو اس کے verb پر کوئی changes نہیں ہوتی کیوں کیونکہ اس کا subject کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا بعض اوقات تو یہ خود subject بن کر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ subject کو فالو نہیں کر رہے ہوتے سبج میں کوئی changes ہو رہی ہوں تو ان کی form پر کوئی اثر نہیں پڑتا example دیکھیں Ali went abroad to play یہ non finite verb اگر subject میں changes ہو رہی ہوں تو یہ change ہو گا یہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ایسے verb جن میں subject میں changes کی واجہ سے کوئی فرق نہ پڑے ان کو کہا جاتا ہے non finite verb ٹھیک ہے to play یہاں پہ infinitive ہے next playing cricket is his only job یہاں پہ playing cricket playing جو ہے یہ non finite verb ہے اور یہ کون سی form ہے یہ present participle form ہے next ہے I have a broken bat تو یہاں پہ changes کس میں آنی ہے اگر subject change اور اگر high کی جگہ ہم she لگا دیں تو she has a broken bat ٹھیک ہے changes کس میں آنی ہے has have میں main verb میں لیکن broken یہاں پہ past participle form ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ایسے verb جن پہ کوئی فرق نہ پڑے subject کی changes سے ان کو کہا جاتا ہے non finite وارب ٹھیک walking is a good habit یہاں پہ walking جو ہے یہ non finite verb ہے جی فرنڈ نیکس آ جاتا ہے regular verb یہ regular verb کیا ہوتے ہیں آپ پہلی دوسری تیسری form میں جب یاد کرتے ہو past form past participle form یاد کرتے ہو تو کچھ verbs ایسے ہوتے ہیں جن کے end پہ صرف d یاد لگا دیں تو وہ ہماری دوسری تیسری form بن جاتی ہے ایسے ہی ہے نا past form اور past participle form بن جاتی ہے تو ایسے verb جن کی دوسری past form اور past participle تیسری form d یاد لگا کر بن جائیں تو ان verbs کو کہا جاتا ہے regular verbs ٹھیک ہے جیسے work worked worked help helped help دوسری form میں اور تیسری form ed ed لگا دیا تو یہ ہماری دوسری تیسری form بن گئی ایسے hate hated d d لگانے سے دوسری تیسری form بن گئی moved 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 اس میں d لگایا d لگایا تو دوسری تیسری form بن گئی ایسے verb جن کی past form اور past participle form d لگا کر یا ed لگا کر بن جائیں تو ان verbs کو کہا جاتا ہے regular verbs ٹھیک ہے اس کی definition کیا ہے a verb whose past simple and past participle are formed ٹھیک ہے ایسے verb جن کی past form اور past participle form بنتی ہوں simply by adding d or ed to it اس میں صرف d یا ed لگا کر تو ان verbs کو کہا جاتا ہے regular verb جی فرنٹ next آ جاتا ہے irregular verb ایسے verb جن کی past form اور past participle form مختلف طریقوں سے بنتی ہو ٹھیک ہے d یا ed لگا کر نہ بنتی ہو مختلف طریقوں سے بنتی ہوں ان کو کہا جاتا ہے irregular verb ٹھیک ہے جیسے دیکھیں arise اس کی past form کیا ہے arose past participle form کیا ہے horizon ٹھیک ہے be اس کی past form was war اور past participle form ہے been ایسے bent 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 bet 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 ٹھیک ہے کچھ ایسے بھی verbs ہیں جن کے form ایک ہی رہتی ہے جیسے bet bet cut 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 ٹھیک ہے put 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 ان کی دوسری تیسی form same رہتی ہیں اب ان کو دیکھیں ان form کو بنانے کا طریقہ ایک نہیں ہے مختلف طریقوں سے بنی ہوئی ہے دوسری form اور تیسی form ٹھیک ہے ایسے verb جن کی past form اور past participle form بنانے کا طریقہ مختلف ہو ٹھیک ہے ان کو کہا جاتا ہے irregular forms definition دیکھیں a verb whose past simple and past participle are formed in different ways ایسے verb جن کی past form اور past participle form مختلف طریقوں سے بنتی ہوں ٹھیک ہے not by adding d اور ed d اور ed لگا کر نہ بنتی ہوں ان کو کہا جاتا ہے irregular جی friend next آ جاتا model verbs friends model verbs are auxiliary verbs جو model verbs ہیں یہ auxiliary verbs ہوتے ہیں ٹھیک ہے that are used to express abilities possibilities permissions and obligations یہ auxiliary verbs ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں abilities ظاہر کرنے کے لئے یعنی قابلیت ظاہر کرنے کے لئے possibilities امکان ظاہر کرنے کے لئے permissions اجازت ظاہر کرنے کے لئے and یا ذمہ داریاں ظاہر کرنے کے لئے جیسے اگزیمپل دیکھیں مجھے گھر جانا چاہیے you must not delay تمہیں دیر نہیں کرنے چاہیے فیصل may be late فیصل late ہو سکتا ہے she should call him she can climb the treas can I go out now he would be happy to meet you یہ should must may should can can would یہ model verbs ہیں کیوں ان میں کچھ abilities ظاہر کر رہے ہیں کچھ یہاں پہ permission ظاہر کر رہے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ظاہر کر رہے ہیں model verbs کون کون سے ہیں model verbs are can could must may might out to shall should will would یہ model verbs جی فرین نیکسٹ اور لاسٹ آئی پا جاتی ہے phrasal verbs phrasal verbs کیا ہوتے ہیں phrasal verb is a multi word verb phrasal verb جو ہے یہ کئی الفاظ پر مجتمل verb ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسے بنتا ہے made up of a main verb and at least one preposition or a particle جو کہ ایک main verb اور اس کے ساتھ کم ایک preposition ہو particle ہو یا adverb ہو ٹھیک ہے main verb کے ساتھ تو وہ phrasal verb بناتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے that changes the meaning of the verb یہ verb کے meaning کو change کر دیتا ہے verb کے معنی کو change کر دیتا ہے from the original verb جو اصل میں verb کے معنی ہوتے ہیں کا کیا کام ہے یہ جو main verb کا اصل معنی ہوتا ہے اس کے meaning کو change کر دیتا ہے جیسے یہاں دیکھیں act upon عمل کرنا back out back کہتے پیچھے کو ٹھیک ہے لیکن جب اس کے ساتھ preposition آگئی out تو اس کے معنی آگئے وعدے سے مکر جانا back up tied کرنا out لگ گئی اور اس کے ساتھ up لگ گیا تو ان دونوں کے معنی change ہو گئے اس کا مطلب عادے سے مکر جانا اس کا مطلب tied کرنا next belong to stand by ساتھ دینا یا مدد کرنا stand کہتے ہیں کھڑے ہونے کو ٹھیک ہے لیکن جب اس کے ساتھ preposition لگ اس کا معنی change ہو گیا next set aside الگ کرنا put by بچت کرنا put تو اتا رکھنا put by بچت کرنا ایسے verb جن کے ساتھ کوئی preposition لگا دیں یا کوئی particle لگا دیں یا کوئی adverb لگا دیں تو ان کے معنی change ہو جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے phrasal verb جی فرنڈز یہ تھی types of verb آج کی اس ویڈیوز میں ان types کو detail کے ساتھ ایک ایک کر پڑھیں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ